بھارت اور مالدیو کے بیچ میں اس وقت ٹینشن بڑھتی چلی جا رہی ہے مالدیو جس کو ہم ہندی اردو میں مالدیو بھی بولتے ہیں اور انگریزی میں مالدیو لکھا جاتا ہے چھوٹا سا دیش ہے جو کئی چھوٹے چھوٹے جزیروں پر بنا ہوا ہے اس کی اکانومی جو ہے وہ بھارت کے ٹوریسٹوں کے دم سے زیادہ تک چل رہی ہے لیکن مالدیو جو ہے وہ کبھی چلا جاتا ہے چائنا کی گود میں یا پھر اس کو جب محسوس ہوتا ہے تو بھارت کے پاس آ جاتا ہے بھارت کی مدد مانگتا ہے تو اس بار جو وہاں کی نئی سرکار بنی اس نے سرکار بننے سے پہلے ایک نعرہ لگایا انڈیا آؤٹ کا تو خیر ٹھیک ہے انڈیا آؤٹ آپ افورٹ کرتے ہیں کر لیجئے کیونکہ بھارت نے کبھی قبضہ تو کیا نہیں کسی دیش پہ آپ کو سیکیورٹی فرام کی ہوئی تھی بھارت نے مالدیو والوں کو تو وہ سیکیورٹی دے رہے تھے ٹوریزم کا بڑا بزنس دے رہے تھے ڈویلمنٹ کے پیسے دے رہے تھے تو اگر آپ وہ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں آپ چائنیز کو لانا چاہتے ہیں تو آپ کی چوائیس ہے مگر زبان تو اچھی بڑھتے خیر اس زبان پہ جس کی بنا پر یہ تعلقات اور ٹینس ہوئے میں چاہوں گا کہ مالدیو کے جو نئے صدر ہیں انہوں نے جب انڈیا آؤٹ کے کیمپین کے بعد اپنا اقتدار لینے کے بعد ایک میسج دیا وہ آپ سنیے مالدیو کے پریزیجن کا ملدی جانا چلے prophets اندپنیMartا کیا ہاں ہے ان لوگاتانی ہاں ہے کسی کو انتیفcentPیٹaton جسوں پتور کر رکھا ہے سوڈا خلاف کار رکھے ہیں bearیے ہمینے گ dividنی توutzutہ ط کچھ کے اگری کسی Graphy Koren اندھت طرف نہیں معقanu ٹھیک ہے وشیねぇہ اور کسی ہیں غ قرحی کنی بعی ا aquest 화قاص voor کہنتی تو بی بی سی کے ساتھ باتشیت کرتے ہوئے مالدیوز کے نئے صدر نے کہا تھا کہ وہ اپنی دیش کی جو سویرینٹی ہے اس پہ وہ کام کریں گے انڈیا اگر آؤٹ ہے تو میں چائنہ کو بھی آؤٹ ہی رکھوں گا بلکل ٹھیک ہے ہر دیش کو حق حاصل ہے جس طرح چاہے اپنی فارن پالیسی بنائے وہ انہوں نے بنائی اب وہ چائنہ کے دورے پہ جا رہے ہیں وہ ایک الگ بات ہے لیکن اس کے بعد پرائم منسل نندرہ موڈی کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ ویزرٹ تھا جو بھارت کی یونین ٹیریٹری لکشت ویب کا تھا اور اس یونین ٹیریٹری کے ویزرٹ پہ جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ پرائم منسل نندرہ موڈی نے ایک ٹویٹ دی تھی انہوں نے کہا کہ recently I had the opportunity to be among the people of لکشت ویب I am still in awe of the stunning beauty of its island and the incredible warmth of its people I had the opportunity to interact with people in Agathi, Bangaram and Kavarathi I thank the people of the island for their hospitality here are some glimpses including aerial glimpses from لکشت ویب پرائم منسل نندرہ موڈی جی نے یہ ٹویٹ کیا دی ایک ویڈیو کلپ کیا ریلیس کیا کہ مالدیب کے چھوٹے سے دیش میں جو کہا جاتا ہے کہ ہزار جزیروں سے بنا ہوا دیش ہے وہ جزیرے بھی شاید کچھ ان میں اتنے چھوٹے چھوٹے ہوں گے کہ شاید ایک بندہ اس میں چھلانگ لگائے تو نیچے سمندر میں گر جائے تو اب ان کے ان جزیروں میں جیسے سونامی آ گیا پرائم منسل نندرہ موڈی کی اس ٹویٹ سے بہت مالدیب کی ساری کے ساری اکانومی جو ہے وہ بھارت کے ہی ٹورزم کے سر پر ہے اب وہ کہہ رہے ہیں باہر باہر کہہ رہے ہیں کہ مالدیب کی جو ٹورزم ہے آپ دیکھئے اور پھر اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے تین کوئی جونئر منسٹر تھی ڈپٹی منسٹر تھی دن میں دو لیڈیز تھی ایک شخص تھے تو ان تینوں نے بہت تھی ہی گھٹیا لینگویج بڑھتی پرائم منسٹر نندرہ موڈی کے لیے ہندو دھرم کے لیے بھارت کے لیے اور ایون اسرائیل کے لیے میں اس پہ بھی تھوڑی چیہی کمنٹری کروں گا لیکن پہلے میں چاہوں گا کہ ایک ٹویٹ دیکھئے جو ہم سکین پہ دیکھنا چاہ رہے ہیں جو ایک ڈپٹی لیڈر نے جو میریم شیونہ نام کی ہیں انہوں نے ایک دوسری ڈپٹی منسٹر مالشاہ کی مالشاہ شریف کی ایک ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا یعنی وہ جو سنامی آیا اس سنامی کے بعد پھر وہاں پہ بہنچال مچ گیا اب آپ دیکھئے گا کہ ایک اور ٹویٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں جو ری ٹویٹ کی ڈپٹی منسٹر مالشاہ نے یہ ایک لوجین نام کے ہیں جو بڑا چائنی سا نام دکھتا ہے یعنی وہ جو بھارت کی یونین ٹیٹری ہے جہاں کا پرائم منسٹر نینرہ موڈی نے وزٹ کیا وہ اب لوجین نامی جو بڑا ہی لوجین وٹیور جو چائنی سا نیم ہے جو وہاں سے یہ آواز اٹھتی ہے اور اس کو وہ ڈپٹی منسٹر ری ٹویٹ کرتی ہے اور ابھی تو انہوں نے بہت ساری اپنی ٹویٹس اور ری ٹویٹس جو ہیں نا ڈیلیٹ کر دی ہیں جس میں بڑی انسلٹنگ باتیں لکھی ہوئی ہیں اس کی وجہ سے پھر مالدیو کی طرف سے ایک فارمل اپالوجی بھی سامنے آتی ہے تو ہم آپ کو وہ ایک خبر دکھاتے ہیں بی بی سی کی ہی خبر ہے اس کا سکین شاٹ دکھاتے ہیں اس میں وہ مالدیو سسپنڈز منسٹرز پور کالنگ انڈیا پرائم منسٹر موڈی ٹیررس کلاون یہ وہ شبدی یوز کرتی ہیں ڈپٹی منسٹر اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ان کی طرف سے مالدیو کی سرکار کی طرف سے یا ان کے پریزیڈنٹ جو ہیں سکرین پہ تھے ان کی طرف سے کوئی یہ پرمنٹ اپالوجی آگئی آئی ڈاؤٹ کہ یہ جو سرکار آئی ہے مالدیو میں یہ اسی طرح کی سلپری رہے گی چائنہ جا رہے ہیں چائنہ سے پیسے مل گئے تو وہ پیسوں کے چکر میں پڑ جائیں گے چائنہ نے زیادہ پیسے دے دی ہے تو انڈیا کے خلاف دو چار اور بیانات آ جائیں گے جن منسٹرز کو ڈپٹی منسٹرز کو وہ سسپنڈ کرنے کی بات کرتے ہیں پریکٹیکلی ابھی تک وہ سسپنڈ نہیں ہوئے وہ اپنے ٹویٹر ایکاؤنٹ پہ اسی طرح انہوں نے لکھا ہوا ہم نے ڈپٹی منسٹرز ہیں اسی طرح دندناتے پھر رہے ہیں اسی طرح بچگانہ باتیں کر رہے ہیں شاید میری لیے بچگانہ ہیں ان کا کھیل جو ہے وہ چائنہ سے کچھ پیسے لینے کا ہے چونکہ ان کی خواہشی یہی ہے کچھ پروجیکٹ ملیں پیسے ملیں چائنہ سے ٹورس آئیں یا نہ آئیں ان کا خیال تک بھارے سے ٹورس آتے رہیں گے اب بھارے سے تو بہت بڑے بائیکارٹ کا اعلان ہو گیا اتنا بڑا بائیکارٹ کا اعلان ہو گیا کہ وہاں کی اپوزیشن پارٹی ہل گئی ہے اپوزیشن پارٹی کا لیٹر دیکھی ہے جو انہوں نے ریلیس کیا ہے پریس ریلیس کیا ہے سات جنوری کو انہوں نے کہا کہ یہ جو حرکت کی ہے ہماری سرکار نے یہ بڑی ایرسپانسیبل ہے یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے اور یہ ڈپلومیٹک ویلیوز کے خلاف چاہتی ہے بات تو وہ تو اب یہ وضاحتیں کر رہے ہیں دیکھئے مالدیو کی سیچویشن ایسی ہی چل رہی ہے مالدیو اور سلامت دیش بنا تھا ایک زمانے میں جب وہابیوں کا پیسہ آتا تھا اب وہابی وہابی نہیں رہے سعودی حرب کی گورنمنٹ خود پرگریس کے راستے پر پڑ گئی تو انہوں نے شاہد ان کی پیسے دینے بند کر دیئے تو یہ اب وہاں سے بھاگے پھر یہ چائنیز کے پاس پیسے لینے کے لیے جاتے ہیں اور جاتے رہتے ہیں لیکن یہ جو پارٹی آپوزیشن پارٹی ہے یہ ذرا بتایا جاتا ہے پرو بھارت ہے میرا مسئلہ جو کہ پریزنٹ خود بھی کہہ رہے ہیں مالدیوز کے جو ہم نے ویڈیو کلپ آپ کو شروع میں دکھایا تھا میرا مسئلہ پرو بھارت پرو چائنہ یا انٹی بھارت انٹی چائنہ نہیں ہے کیا مالدیو کے لوگوں میں اتنی عقل نہیں ہے ان کی چھوٹی سی جو سرکار ہے چھوٹی سی جو دنیا ہے جو پانچ لاکھ لوگوں کا دیش ہے ان میں اتنی سمجھ بوچ نہیں ہے کہ ان کی سٹریٹیجک ٹائز کن کے ساتھ بنے گی اور سٹریٹیجک ٹائز ان کی آفکورس بھارت کے ساتھ بنتی ہیں اچھا اگر ان کو اس بات کی بھی سمجھ نہیں ہے تو پھر وہ ایک دم سے ان کو اسلام کے چیمپین بننے کا کیا شوق چرا ہے کیا چین جس کی گود میں وہ پھر سے جا رہے ہیں جاتے رہتے ہیں آتے رہتے ہیں ہمیشہ ہی مالدیو میں ایسا سلسل چلتا رہتا ہے کیا چین کی اسرائیل کے ساتھ کوئی لڑائی ہے اب دیکھیں انہوں نے پرائم نیسٹر نینرہ موڈی کو یہ تک کہا کہ کلاؤن ٹیروریسٹ فرینڈ آف ٹیروریسٹ اسرائیل یہ تک کہا یہ بات کیا وہ چائنہ کے لئے کہہ سکتے ہیں چائنہ بھی تو بہت بڑی دوست ہے اسرائیل کا اچھا پھر یہ جو مسلمانوں کی ہمدردی کا ان کو مروڈ اٹھتا ہے بہت سارے جو ساؤت ایشن مسلمز ہیں یا انڈونیشن مسلمز ہیں ان سے کوئی یہ پوچھے کہ کیا آپ کو عرب اپنے گلے لگاتے ہیں اسلام تو ان کا دین ہے عربوں کی سیولائزیشن کا ہے اس کا انڈیا ساؤت ایشیا سے کیا لینا دینا بھائی میں تو صاف کہتا ہوں کھل کے کہتا ہوں عرب سیولائزیشن ایک سیولائزیشن اور اسلام اس میں سے نکلا ہوا ایک دین ہے عرب سیولائزیشن میں اور بھی دین ہے جودائزم بھی ہے کرسچینٹی بھی ہے یزیدیت بھی ہے سارے دین عرب سیولائزیشن کے ہیں ان دا اینڈ عرب سیولائزیشن ایک ہے اب یہ جو ساؤت ایشیا کے مسلمانوں بھلے سے بارتی مسلمانوں کی اکثریت پاکستانی مسلمانوں کی اکثریت یا یہ مالدیوین مسلمانوں کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ جو اتنا اچھل کود کے بولتے ہیں کہ ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے اسلام کے لیے جان دے دیں گے ان سے پوچھو جن کا اسلام دین ہے وہ ان کو کتنی خاطر میں رکھتے ہیں میں اس طرف بھی ابھی آتا ہوں اس سے پہلے میں بھارت کے ایک بڑے ہی ٹاپ سٹار ایکٹر اکشے کمار جی کا ایک ٹویٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں تو انہوں نے بھی کھل کے بات کی انہوں نے کہا کمی کی شقای من właیدیاں پیسا ہے ٹی behind کنے ماجیند کہ وہ میرے سوٹ کرتے ہیں کہ مجموいい ہی شمال کرتے ہیں کہ وہ جو گردیر ہے ایک جب ہوتے طلب ایسا کہ ہم تحرکتے ہیں ڈیوی توارفت شخصیٰ کے بھی رہتے ہیں ہم لگر ہم مجموونے کے داخل میرے دیکھ بھر آپ کی ضرورات شخصی شخصیٰ اسے خصورتے ہیں اور ٹوارد کو بھی بہتی بڑے سپرستار کے لئے نیمیرے بات کر دی اب ذرا مالدیو اپنی خیر منائے چائنا سے تو ٹورس آنے کو رہے اور جو ویسے آپس کی بات ہے مالدیو نے اسلامائزیشن کا حال کر دیا اب یورپین ٹورس بھی وہاں جانے کو کوش نہیں اور بھارت کو جو مالدیو نے جس طرح انسلٹ کیا تو بھارت کی طرف سے بھی یورپ کو ایک میسیج جائے گا کہ مالدیو is no longer a place for یورپین وزیٹر مالدیو میں ویسٹرنر جب ہنیمون منانے جاتے ہیں تو ان کو کفار کہ کے ان فیڈلز کہ کے برا بھلا اپنی زبان میں کہتے ہیں وہ بچاروں کو زبان سمجھ نہیں آتی جب بعد میں سب پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں تو یہ اب مالدیو کا حال ہو چکا ہوا ہے ابھی میں بات کر رہا تھا عربوں کی اب جس ہماس کی سپورٹ یہ مالدیوینز کرنا چاہ رہے ہیں یہ سپورٹ نہ تو چائنا ان کو کرنے دے گا سن کیانگ میں دو ملین چائنیز جو ہیں مسلمز وہ almost rehabilitation سینٹر ان کو چائنا کہتا ہے لیکن وہ کنسٹیشن کیمپ ہے لیکن حمد پڑ سکتی ہے مالدیوین کی کہ جس طرح یہ اسرائیل کے خلاف باتیں کرتے ہیں چائنا کے خلاف ذرا ایک جملہ کہہ کے دکھائیں پھر میں دیکھوں گا کہ ان کے وہ جو آئیلینڈ وہ وہاں پہ رہتے بھی ہیں یا نہیں رہتے ہیں ان کی وہاں حمد نہیں پڑے گی ان کو وہاں اسلام یاد نہیں آئے گا یہ مسئلہ بہت سارے ساؤٹیشن مسلمانوں کا ہے اب آپ دیکھ لیجئے جو عرب مسلمان جن کی میں ابھی پیچھے بات کر رہا تھا جن کا اسلام دین ہے جن کی عرب سیولائیزیشن ہے وہ تو اپنے اندر ٹیررسٹوں کو ختم کرنے کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یو اے ای نائٹ میر ہے مسلم برادر اور ٹیررسٹوں کے لیے حسن سجوانی جی یو اے ای کے ایک بہت ہی پرامیننٹ بزنسمن ہے بہت ہی بڑے آ میڈیا انفلونسر ہیں بڑی حسنی جنوری ساتھ کا دونوں میں پڑھتا ہوں جنوری چھے کو وہ کہتے ہیں for the one millionth time the muslim brotherhood is a terrorist organization and ISIS is an offshoot of اخوان muslim brotherhood یہ جماعت اسلامی یہ اخوان muslim brotherhood ایک ہی ہے حماس بھی ایک ہے وہ صرف سٹیٹی جی کی وجہ سے حسن سجوانی جی حماس کا نام نہیں لے رہے لیکن بتانا وہ یہی چاہ رہے ہیں حماس کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ذرا سنو بات میری پھر اسے اگلے روز جنوری ساتھ کو انہوں نے ٹویٹ کی how the muslim brotherhood terrorists create havoc chaos and destruction of nations یہ ہے arab civilization کے representative جناب حسن سجوانی صاحب ان کا ایک اور ٹویٹ آپ دیکھئے حسن سجوانی جی نے کھل کے بات کیا کھل کے بات کیا انہوں نے کہا کہ UAE is the biggest nightmare of muslim brotherhood terrorists یہ بھی جنوری چھے کو ٹویٹ انہوں نے کیا ان کے ٹائم کے مطابق four fifty two پی این پے نیچے انہوں نے ایک اخبار کا cutting لگایا جو پڑھ رہا ہے صاف UAE فتوہ council designates muslim brotherhood ایٹرینس 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 تو یہ مالدیویین مسلم یا ہمارے ساؤتھ ہیشن مسلمان جو ہیں ان کو کر رہے ہیں ایڈیالائیز مسلم بردرہوڈ کو اور حماس کو حماس ایٹرینس 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 بردرہوڈ یہ ہے وہاں کی ریائلیٹی جو عرب سیولیزیشن کے کسٹوڈین ہیں جو اسلام کو سمجھتے ہیں جن کا دین اسلام ہے جن کا مذہب اسلام ہے جن کی کتاب قرآن شریف ان کی اپنی زبان میں ہے وہ یہ بات کر رہے ہیں اور یہ ایسی اچھلے جا رہے ہیں کودی جا رہے ہیں یہ مالدیوینز اب آپ دیکھئے ایک اور ٹویٹ مالدیوز کی ہی وہ جو منسٹر تھی جو بعد میں انہوں نے میریم شیونہ جو انہوں نے ڈیلیٹ کر دی یہ ان کی ڈیپٹی منسٹر ہے میریم شیونہ یہ وہ وہاں پہ اپنی جو ہے ہزیان گوئی کر رہی ہیں میں تو کہوں گا بکواس کر رہی ہیں اور ان کے جو عرب جو ان کے کسٹوڈین ہیں وہ تھوکتے بھی نہیں ہیں مجھے کھل کے کہنے بھی جئے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی غلطی نہ کرے مسلم بردر ہوت یو اے ایز نائٹ میئر فور مسلم بردر ہوت اور ہماس از مسلم بردر ہوت تو کس طرح کی باتیں کرتے ہیں یہ ہمارے جو انڈو ساؤتھ ایشین قسم کے جو مسلمان ہیں جو پورے ساؤتھ ایشیا میں انڈو نیشیا میں رہتے ہیں ایسی چھلانگیں لگا رہے ہیں ایسی کودے جا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں چھوڑیں گے اور میں سچی بار بتاؤں جو یو اے ای کے لوگ کہتے ہیں وہی سوچ کینگڈم آف سعودی عربیہ کی ہے وہ اس سے بھی زیادہ شدید ہے آپ ذہن میں رکھئے کہ ٹھیک ہے وہ انوسینٹ پیلسٹینینز بھی بچائرے مار رہے ہیں جس پہ ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے مگر ان کے ساتھ بہت سارے ٹیرسٹ ان کے اندر گسے ہوئے ہیں جیسے ہی بارڈر جارڈن ایجپٹ سعودی عرب یو اے ای کھولے یہ سب اندر گس جائیں گے انہوں نے بارڈر بند کی ہوئے ہیں اور یہ چھلانگیں لگائی جا رہے ہیں تو مالدیوینز کو اب یہ چاہیے بائی دوئے میں اپنے ولاغ کو ختم کرتے ہوئے آخر میں ایک ٹویٹ اور دکھاؤں گا مالدیوینز کو یہ چاہیے کہ انڈیا سے ٹورس مگوانے کی بجائے وہ سارے کے سارے ہماس کے لوگ مگوانے ہیں یہ میرا مشورہ ہے اب آپ آخری ٹویٹ دیکھئے یہ بھی ایک انہی کے میڈیا انفلونسر ہیں اب وہ پرائم منسل مودی جی کو کہہ رہے ہیں پرائم منسل مودی نے یہ کہا کہ ہم اپنے یونین ٹیرٹری کو پرموٹ کرتے ہیں ظاہر ہے جب مالدیو کے پریزنڈ نے کہا تھا کہ انڈیا is out تو بھارت کا پر میچے تو جانا تھا اب وہ یہ اس پر ریکٹ کر رہا ہے the move is great however the idea of competing with us is delusional how can they provide the service we can offer ٹھیک ہے اب وہ کہہ رہا ہے the permanent smell in the rooms will be the biggest downfall یہ ایک اپنے کو سے موکری کر رہا ہے یہ زاہد رمیز نامی شخص تو میرا یہ خیال ہے وہاں کی منسٹر شیوانہ ہوں وہاں کی منسٹر مالشاہ ہوں یہ ظاہر نامی لوگ ہوں حسن ایک ان کا منسٹر ہے اور ان کے پریزنڈ بھی ان کو میرا خیال ہے اب یہ کرنا چاہیے کہ میں نے ابھی تجویز دی تھی میں فائنلی پھر تجویز دیتا ہوں کہ بھارت سے ٹورس بلانے کی بجائے وہ حماس والوں کو وہاں سے مگوالیں کچھ چار چھے فلائٹیں بھیجیں غزہ اور ان کو بلالیں ان کو اپنی شہریت دیں اور ٹوریزم کا کاروبار ان کے سپرد کر دیں ساشتا ہے ایک اس کا پیشن جاید ہے ان کو تیکیم ہوتوں ڈاکی پاکی بھیجار پاکی 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 نکم اور اکرم بھیجار پاکی نکم